بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عباو اللہ الرحسین خوش نوری جناب سیدہ زہرہ بلند تر صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد خوش نوری حادی دوراں سرمایہ بطول وارث دستار رسول قائم آل محمد بلند تر صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد خوش نوری سید شہدہ شہدہ کربلا بلند تر صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطولی چاہیو بہت بڑی دعا پہ مگدان ما حسین دی تھن کسی دا محتاج نکا میں سمیت تو سنجیو توڑے بچلے جیمن اس نگری تے مولا رامتہ نازل فرماؤے جتے شہن شاہدہ ذکر علیہ چنگیا نصیبان دے مالے کو جو ما حسین دی سن وقت اتا کیتا ہے مالک اندے سے کرواز دی میری گزارشیں کدی بھی نہ پھرسو کہ جدا بھی دربار بطولی توان دعوت ملے مالک عمر کرن کدی وڈیاں بن کے نہیں آو جدا ہی آو سوالی بن کے جیڑا سوالی بن کے اسی جھولیاں بھر کے ویسی جیڑا بڑا بن کے اسی نقصان کر میرا پڑن تے دے لے ہے جو تھوڑا سنن تے ہوئے با اتنی گزارش ہے کہ جس جس بندے نو رب علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سر نہ حلاوے زبان آو جس جس بندے نو رب علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سر نہ حلاوے زبان اگر کوئی شکوہ ہے تے جعفر تے یار تے ہو سکدہ ہے توہید تے کوئی شکوہ ہے اللہ پاک زبانا دے تین بندہ سونا لگ دے شہنشاہ تے ذکر جبنے دے ہاں سچے ہیں تے ذکریں تے غازی دے پارا ہے جیڑا بندہ نہیں بول سکدہ حضرت میسے میں تے مارکلو زبان اتھاری منگے علی دے ذکر جبنے ہاتھ کھڑا کر گناہ رہا ہائے داری ایک شیر تو مجلس دیپ تدا کرنا لگا بڑا سلجہ مجمع خطائیں ایک خطا نہیں خطائیں دیکھ کر بھی وہ اتائیں کم نہیں کرتا ایک خطا نہیں لا تعداد خطا میں سمیت آر بندہ اپنے گربان جہاں کے بے کے کے ساتھ گناہ کتنے اور بہن تبرا کریم کتنے کیا کہنے تو اٹھے سنن دے ذہین ترین مجمع کس سے مذہب تے اتراز نہیں یا عادت نہیں اپنے مالکان دی تعریف خطائیں دیکھ کر بھی وہ اتائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں خوڑیاں جوانیاں نسکر مولا عزت دینے یا علی وستہ ملکے ملکے نارا حائدری سرائی کی ربان دے کتا پڑھا علی دے دارتو ملدہ ہے جہاں جو رزک کھاندہ ہے جیڑا رزک نو اپنی ملکیہ سمجھ دے یا بالکل نہ بولے جیڑا علی دے کھاندہ ہے حلال کرے بولا علی دے دارتو ملدہ ہے جہاں جو رزک کھاندہ ہے جیڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اور الویندہ جیڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اور الویندہ جیڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اور الویندہ پہلے بندے تو آخری بندے تک جیڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اور الویندہ عدل تو گھن کے آئی توڑی اے یاسر ہکا کی کت ہے حلالی لون نہیں بھلدے حرامی خیر بھلویندہ حلالی لون نہیں بھلدے حرامی خیر بھلویندہ ستمے امام دا اللہ مسئلے علی محمد ستمے لالے ویلائد دا چلے ایک فرمان یاد آگیا زیادہ سواب ہو سی کنو سنا دے کیونکہ نام اطلاع ہوئے تو اس دا اتنا جرم نہیں پتہ نہ ہوئے تو کو جرم پتہ لگے تو وط بندہ ہو عمل کرے وط مجرم ستمے امام فرمان دے مومنین مومنات بچیاں بچے جوان بزرگ ساریاں ماں وہاں بہنہ دیاں جتھو تک میری آواز جا رہی توجہ نہ لگا سنو ستمے لالے ولایت فرمان دے کالی جتی ساڑھا شیعہ جان برج کے پیسی جان برج کے ستمے امام فرمان دے پوری زندگی مصیبتہ چاہ گھرے آراز ہیں نہیں گل تھوڑے سریں تو ٹا پکا ان جان کے ایک بندہ پھا لوے تودھی مرضی مولا فرمارین ساڑھا شیعہ جان برج کے کالی جتی پیسی مصیبتہ چاہ گھرے آراز ہیں اور شیعہ شیعہ فرمان دے نیم البدل سفید جتی اگر پیسی رزق غیب چون نظر تیز زندگی زیادہ ہونے بندہ کالی جتی پا کے آکڑے ہی روے تیز زندگی گھٹائندہ روے مصیبتہ چاہ خوبصورت تچیرہ سونا ہے نا جی جتی ناتا نہیں ملکہ جو منع کیتے ہیں توجہ فرمارے دعالی میرے سامنے آگئی میں کیا فائدہ تاکہ منتج جتی کو ملے میں کوئی نو کوئی فرمان بات سے آدھا سننے میں لو جی انتظار نہ کراما ستوے امام دا موت بر شاگردے جستے ناز کریں دائے امام موسیٰ خاصل دو شاگردے تتنے ہن ترہی تریجے میں نانیوں دا دوجہے پہلے حضرت بحلول دانا دوجہ شاگردے علی بن یکتی بھائی پڑھے لکھے آدمی بیٹھے ہو گلز آئے نہ ہوگے دو یا تن میرے دی گلز سنو سیدھے پڑھا حضرت بحلول دانانو اتنا فخر بادشاہ نو اپنے داؤر دے مجتہ دے آزم فقی ہیں میں جاہل مجمج نہیں پہ پڑھ دا تسی میں ماف کر دے سو لارڈ سپیکر ماف نہ کرے سی دور تک آواز جا رہے امام موسیق عظم علیہ السلام دا اتنا فخر علی شاگردے جس دنائے حضرت بحلول دانا مجتہ دے آزم فقی ہیں سان توان بڑا سوکھ ملے مولا علی بڑا سوکھ سادہ لگ گئی کچھ اس واسطے ایسی لوگ قدر گھٹ کر دے پچھو نہ کرنا جنہ سولی تے زبان کٹوا کیا کیا مولا دی محبت تا ہوں نا لوگیں پھتے ہیں توجہ فرما رہا ہے مجتہ دن فقی امام علی مقام نے فرمایا بہلال زمانہ بڑا سختے شیعہ دنا پتا لگے کتر کر دن دن سید پتا لگے زندہ دفن کر دیں دیں لیکن اسی دنیا تے آیا ایک توحید سی دوریہ سام ولایت علی دہ پر چار کی تے تم بھی تیاری کر لے روپ بدل لے کملا بھڑ منج پینڈ پینڈ بنج کے میرے دادے علی دی ولای دہ اعلان کر بوے بوے تے حاک علی حق بہلال نے سوچے آپ وڈہ حکم بادشاہ دے رہے ہیں سبحان اللہ امام فرمای نے پریشان نہ ہوئی موت و حیات تیسی قادر بندے مردے بھی ساڑی مرزی نالا جیندے بھی ساڑی مرزی اصلا اللہ دی مرزی دے مالک بڑا میرے مزاد میری سوچ تو زیادہ پہ سن دے ہو لطف لینے ہیں معامل یہ جھوڑی ہیں چون فضائل سنان لگے ہو جلے جملے میں دو پڑھنے ہیں پوری زندگی یاد رہا فرمای نے کملا بانوان ولایت علید پرچا کرو پریشان نو میں بیلول دموڈہ لاکے بادشاہ فرمای دیں چرچہ ہو سی پرچا نو سی چرچہ ہو سی پرچا نو سی نہیں میں نہیں سمجھا سکتا وقت دی قدر ہے ازاداری اتنی بسیئے جتنا جتنا رسول دے پتر نو دبائے دے گئے انہا حسین اوبردہ گئے اسی لوگ پورے آئے نہیں سکتے یقین سمجھو نہیں پورے آئے اسی نیندر بھی اپنی گڑی چھ پوری کرنے ہیں اتنی ازاداری ہے کتنے کل معافی مانکے تھوڑے دلائے کرو لیکن بعدہ خلافی نہیں میری عادت نہیں نہیں آنا نہیں آنا ترہ چار مجلسہ میں روزانہ پڑھتا بندن پتہ ہوں دے میں تھے پڑھنے یا نہیں میں آسکتا میں نے کوئی ٹائم ہے یا نہیں جان بجھ کے دعوت لکھ کے نہیں نہ ہوں دا اس آدمیت نہ دھوکھا نہیں کیتا اس حسینیت نہ دھوکھا اس دا جرم او دی سزا او محمد دی دی تجویز کرسی نتو سی دے سکتے نہیں نہیں بندہ آسکتا تو انزاکر باؤں سانبانی باؤں نظام نجف چھو ڈاک براتا ہوں دی تھوڑے وسچ نہیں یہ رزق نجف چھو چل دے دکک ہی کنی سکتا میرا آگے انہوں ملے نہ یاد رکھو ذہن بلند کرو تمہیں ایک ستر پڑھا لگا بہلال جی ملانگ بانوانی کملا بانوانی والبت ہا دے پیرنٹ جتی لا دے کالے کپڑے پالے پھٹے ہوئے کپڑے کملا بانوان بندے نا پتہ نہ لگ میں نہیں سمجھا سکیا پھر سمجھا نا اسے پینڈ دے چیرمین نو کوئی سپینڈ دا کملا چو کے چیٹ کڑ مارے اس چیرمین دے ہواری کولون انہوں نے یار سن نا پلو کٹ انہوں تھانے دے ہو چیرمین سے آنو ہے تاکسی نا یار اگے ایک بیس تو گیا وہ تو ہور کرا گو وہ بندے کے آگ سن کملے نو کٹے دے پہ کوئی سمجھا ہی نہیں بھائی بھائی کملے نو بات مرے دے پینڈ چیرمین اکسی یار مین بیس تو نہ کرا چنگو ہے ایٹماری چنگو چلو چھوڑ دے شہنشاہ فرمائنے نے کملہ بڑھوان میرے دادے علی دی ویلاد دے پرچار کا حضرت بیلاول کملے بند کے روح بدل کے دریائے دجلہ دے کھنا رہے دریائے دی کدی تے ایک چھوٹا جیٹوہ بنا دے تُسی ایسی کو پیرس رہنے ہاں ساڑھے کو بھی بھیرے کدی تے تُسی بھی کدی تے بات ٹھیک ہے جیٹ دریائے دی کدی تے ایک چھوٹا جیٹوہ بنا دیتا پو ماں دی روت آپ دریائے کھلو گئے دریائے کھوٹا مار کے پیواند ہے ہر رشید نوں تقدیر گانا بتا اسے قدی تو گزاریا جتے مفکر سلام مبلغ خطاب بلاہتِ علی حضرتِ بحیل دنا کر دیکھیں توہ بڑھا کے پانی کھلیں جو کے دن بکہ تے پانی چاہیں دیں توچ پا دیں جو کے دن بکہ تے پانی چاہیں دیں توچ پا دیں توسی بھی جمعے جمعے ہو تو سن دے آئے وہاں سے بھی سن دے آئے کہ یار فلام بندے نے کوزچ دریا سنیا سارے ہیں عمل ہن پہ ہون دے سنیا سارے ہیں کہ کوزچ درجہ بند بکہ تے پانی چاہ کے توچ پہن دیں تقدیر نے ہر رشید انہوں تو گزاریا سہر واسطے نکلیا سرد ہوا گلی ہوئی خوش آمدی نال بہلولت نظر پہ وہ زرانے آکھیا ہر رشید وہ تھوڑا لگدہ تے حکل ودی ہو انہوں کو سمجھا تھوڑی بستی ہے چاہ چواہ کے اگا کی تا اس ندیب بڑے شاہنہ مزاج نال چکے بادشاہ ہی اپنے دور دا اس بہلول نے فرمایا فرمایا نہیں ارز کی تا پتریر رشتت پتریر ہے ہر رشید انہوں کیوں پتریر بہلول نے بکھا لہ پانی در یا سٹکے انجھے اکھے چک پا کے آدھے چل چل چبل چل چبل چبل اس پہ چھ موکا رہے کیا کیا ہونو خوش ہو بیست کرایا نہیں نال ایک ملنگ چٹے کپڑے جو بددہ یہ حر و رشید دے ہنجی نہیں دین پھیلے بڑا مشکل بڑا مشکل اس ساکھے بادشاہ سلامت پریشان نہ ہوگا کوئی نوی گل نہیں کہ تو اسی آج بیست ہوئے ہو وہ اگے نہیں ہوندے رہنے سے وہ خیرے کچھ نہیں ہوندہ وہ ذرا نے وٹھا لیا اونا کہ یار گالت کر لو جی نتیجہ سنو اساکہ پتریر اساکہ میں جا کے چل چل چبل میں تیرا کوئی نہیں لگ دا اساکہ یار مذہب اپنی جاتے لگ دیتا ہے وہ پتریر تا ہے اساکہ میرا دھوتو ہے لہو توڑی زبان جن پڑے میرا دھوتو ہے جواب ہی میں تیرا کوئی نہ لگ دا بھائی پرے ہوں دے بندے بیٹھے ہوں لطف لینے میرا دھوتو ہے جواب ہی میں تیرا کوئی نہ لگ دا اساکہ اچھا یار نہ لگ دے سہی اتنا تدس تیرا اس جہانج کوئی لگ دا ہے بیلال فرمائنے جس دلیج علی وستائے میرا نگدہ ہے میرا نگدہ ہے میرا نگدہ ہے ہائی داری ہا رشیدہ کیا آپ سکے دس بھائی کریندہ کے پہنے گھار نہیں ہوئے نا سکنے اوہ گھار نہیں ہوئے نا سکنے اوہ کریندہ کے پہنے اٹھڑے پانی تپو مادی روت اساکہ میرا ایک پراجیکٹی میں ہم شروع کر دیتے جدہیں مکمل ہو گیا میں گھر ویسا ایڈی لوڑ میرے گھر ہلن میری کو اس تو سادہ میں تنہوں کی میں شنا ہوں اساکہ میرا ایک پراجیکٹی پانی جو کھلو تا ہوں جی سمجھے میں اپنے زبان پیدا ہوں بجلی پیدا کر پانی جو بھی بندی ہے نا بجلی ہیں پانی جو کھلو کے مکہ تے پانی چاہ کے تے ٹوچ پانی اساکہ کے تیرے پراجیکٹی اساکہ ویدہ پیائیں میں اہد کر کے آیا جی واندے دریا دا سارا پانی بکہ تے چاہ کے اس ٹوچ پانے ٹوہ بھرنے دریا مکانے شاہ باش شاہ باش توڑی کیا بات ہے سنننہ لے دی کیا بکہ تے پانی چاہ کے ٹوچ پانے ٹوہ بھرنے دریا مکانے بڑا ہسے آر رشید لہو ساکیا ہون کھلی چھٹی ہے بندی ہے سارا بڑا چاہا چاہایا ہے توڑا پی ترے رے تے کم لے اصلا دس ہی جار کم لہ کوئی نہیں جان کے بنے ودے صرف سان پھوڑا نباس دے نہ سی انہوں کو جاگ سکتے ہیں بھائی جتنے بزرگ بیٹھے ہون تو فضائل دے زمانے ہی کوئی نہیں تو ساوز آ کر سنن جانے دو دو گھنٹے فضائل پڑ دیا ہون تو مارڈرنز آ کر یہ ہک سیدھا ایک بند ایک اور باہی تے چال میرے بھائی اصلا کیا لہے میں پاک ہو گیا ببندے کوڑے نے تو بھی بہلا ہو دا کوئی لگ دا ہے یہاں ڈھلے ڈھلے بد دا ہے نا لاؤ جی دیوانا ستر سننی مزہ لے نا ہر ویلے زاکر سن دیو زاکر گھر لوگو اصلا کیا پاک ہو گیا بکملہ ہے اصلا کیا اوکی میں نتیجہ ہے اوکی میں اصلا کیا کتھے دریاد پانی کتھے چھوٹا جیٹ ہوا اے پانی چوچ نہیں آ سکتا بہلا اور فرمینجن زلیل ابن زلیل اگر دریاد پانی چوچ نہیں آ سکتا تیری کھوپری چالی آ سکتا ہے ہاتھ کھڑا 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 ہائے دری بات کر دینے بات کر دینے سلوات باجما اے نبی آنڈی میں نتے کھڑی رنگ لالانڈی 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 میرے پیش وعدا جے کر اتارا نہ ہوں دا خرزانی دے گا اور نبیاں دی محنت میرے پیش وعدا جے کر اتارا نہ ہوں دا علی جے نہ آ دے ہکابے دے اندر علی جے نہ آ دے ہکابے دے اندر خدا کون ہے انگلدہ آنی دارا نہ ہوں دا خدا کون ہے انگلدہ پتہ ہی نہیں لگ دا با اللہ کون ہے تو مخلوق علی میربانی کی تھی کابے چاہ کے نہ کھیڑا کر دیتا وہ خالق ہے عظیم مجمعے سور نجم دی آئیت ذاکر ہوں دے جدا ماحول نہ چلے جدا ویلڈ ہوں دے وہ ذاکر نہیں ہوں دا عظیم مجمعے اتارا نہ ہوں دا نتارا نہ ہوں دا سل جو مجمعے زیادہ میں نے تو تکرین دی جنان سنو دی اٹکل میں ہوگا اتارا نہ ہوں دا بولو 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 نتارا نہ ہوں بے کدرین لوگا نہیں بے بردہ ذہن تیاروں میں اے بن را خدا تا بن ری محمد گھر دی تب باند انان دا آکے آیت نہ کر دی اتارا نہ ہوں دا نتارا نہ ہوں دا اے بن را خدا تا بن ری محمد گھر دی تے مو بندی نان دایا کے اے آیت نہ کر دی اے ملا کوئی چند نوان چار لیندے اے ملا کوئی چند نوان چار لیندے علی دے بوئے تے جھکیا ستارا نہ ہوں ملکے ملکے نارا ہائے داری جلدی جلدی گزر رہے ہیں چونکہ مجلس مکمل پڑھنے سائی منظور دی کبرتے رامتوں میں کسیدے دی دنیا دا بادشاہ اوہ دائی شیر آپ نہ بولے تا وات لکھن دا فیدہ کی شیر خود تشریح کر سلطان الانبیاء اور علی مشکل کو شاہ دو میں برا سفر کر رہے ہیں نال کافی لوگن دوپیر دا ٹائم میں رسول فرمیدن یا علی جی شہنشاہ مجھے نہیں دہ رہی ہے میں کچھ دیر سونا چاہتا انہوں دا ہر کم حکمت ہے رسول فرمیدن یا علی مجھے نیند آ رہی ہے میں کچھ دیر سونا چاہتا رسول دے پیر چمکے علی آدن شہنشاہ تھوڑا حکم ہے جو جنت علی دے پتران دی ملکیت ہے اگر جناب دا سمن دا پروگرام ہوئے تو میں پتران دی ملکیت چو تھوڑے سمن دا سمان مگالاو تُسا حق ادا کر دے رسول فرمیدن نہیں جی میں میں سمنہ چاہنا میں سمن دا ایک اللہ پبلک کانن بادشاہ تا جان دے جی میں میں چاہنا میں سمن دا بادشاہ حکم فرمیدن علی تو ابو ترابے زمین تیری ملکیت ہے تُسا زمین تے بہو میں دراز ہو کے سیر تیری جھولی چے رکھ دا میں سمن دا چھوٹی بیہ کالے ہو تو انہیں محمد دیدی وستیں رکھے یقین لطف آگئے گال سناؤن دا توڑے سنن دا زاکر چنگی محنت کرتے تُسی نہ سنو تا گیا زاکر کی یہ تُسی چنگا سنو تا زاکر پڑھ نہ سکتنائیں گیا ٹھیک ہے نا یہ لازم ملزوم چیزاں زاکر تے محنت دی لو جی سنن دے موڑے چاہتا میں ستر پڑھا رسول سم پہ دو چیزیں علی علیہ السلام دیں ہیں سب تو مقبول عام اور عوام دے نظر چھوٹی عطاعت محمد اور اول وقت سیدہ توہیم اے زاکری دا میں آرہے ہیں اے زاکری دا میں آرہے ہیں اول وقت سیدہ توہید اور دویا عطاعت محمد نماز دا ٹائم آئی سورہ جگہ ٹھوٹ گیا بندے بڑے خوش با آج گال پھاس گئی کی میں بندے سوچ دے پہیں جے علی محمد جگہند ہے تے عطاعت گئی جے نہیں جگہند ہے تے صلاحات گئی بھائی خیبر خندہ کھر ویلے سن دیو تھوڑ جے اس توہٹ کے سنو جے رسول پاک نو علی جگہند ہے تے عطاعت گئی رسول جا کے من سمن دے تے بھائی جاگنا تے رسول دی مرض ہی نہ دے علی نا جگہوے اس سا کہ جے نہیں جگہند ہے تے عطاعت گئی جے علی جگہند ہے تے صلاحات گئی دلنا دے را جانے نالا آئی لی ویندے پہ سورج نوں ہاتھ نوں نہیں ہلا ہے ہاتھ بلند کیتے ہیں میرے پاسے بیکھنے شیر بادے سننے پہلے اشارہ بیکھنے پھر شیر سننے ایسے رنگچ امیرے کائنات نے ہاتھ نوں حرکت نہیں دیتی جے رسول دی نیندرے دے فرق نہ پانچ انگلے یعنے ایک انگل نال سورج دے پاسے بیکھنے انجے ویندے پہ سورج نوں علی انکتا سورج پرت کے اٹھے جتھو چلے آئے اٹھے آگے با سورج دا پرتنا ہنان دے جیندے مر گا انہ کا ہویا کھے با عظیم مجمع اتارا نا ہندہ نتارا نا ہندہ ستارا نا ہندہ بے قدرن لوگ انہی پہ پڑھ دا سورج نیا کے جدی گال کی تھی منافق ایسا مجھے آجتے گزا ہو رہی ہے نبوت علی دی گودی دیوچ سو رہی ہے منافق ایسا مجھے آجتے گزا ہو رہی ہے نبوت علی دی گودی دیوچ سو رہی ہے منافق ایسا مجھے آجتے 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 ایسا مجھے آجتے منافق 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 ایسا منافق ایسا مجھے آجتے 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 جو ساوریں دا گئی انتا دھیا نہیں سنگا تھا پیکیں دا گئی انتا بھراما نہیں سکتا جو سن سگو آج رومان دا دن نے جولی چاہی کھڑنا تو ان دعا پہ کرنا اللہ تو ان حکم و حرم کربلا دا نصیب کا تو ان پتہ لگے حسین وسطہ کی جو نہ جھوڑی ہیں پتر نہیں ہو بندے دعا منگ لے میری امامہ بہنہ دی ہیں میری مرشدہ دی ہیں اللہ تو ان پر دے سلامت شرم و حیاء ہونے اللہ تو ان دھی ہیں پترنے دے نصیب چنگے کریں دعا کرنا ہے اللہ اس بستی طرح سے ارمان اس گلد ہے میہ علی حسین جس بیند دا بھرا کوئی نہیں مسلمانا انہوں گھر مجمع جس بیند دے اٹھارا بھرا ہن انہوں گھر بلا کے مجمع شام دے صدر بازار جناب فضا نے اتنا مارے نہیں جو ترہ مرتبہ جھنہ لگی ملک شام نے آس رہ دیتا ہے بڑی کوشش دے نال فضا دے کانتے مورک بی 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 میں بے سوال خاندان دی دیں کیا قدر کی تھی نہیں دیمانہ قدر کی تھی نہیں میں بے سوال خاندان دی دیں بی بی میرا ایک سوال ہے سانتے بندے مریندے نے محمد دیاں دیاں سمجھ کے نہ تو سیز آدین انہ سادت وطن کیوں مارے بی بی آدینہ پوچھتے بے ترے میری عبادت فرقاوش جگہ دے آئے بے جگہ دے آئے بھین اتھائیں جگہ دے بے نہ پوچھ تبہ ترے میری عبادت فرقاوش میری سانتی کیا فرقاوش میری سانتی میں سوال پہ کر دیاں کہ نہ تو سیز آدین انہ سادت وطن کیوں مارے جب یہ مرین مرشد آدین پردٹ بیٹھیں انہوں نے حصے دیئے ستھ رہے بی بی نتہیں سادت وطن کیوں مارے رو کے آدین سین جے حکم دے میں تدسان جے دے ملے بھر باد آرہی تو آدینہ امہ فضہ اے زینب دی ماہ سمجھ کے بھل مرین انتظار نہ کرا شام چو نکلیاں بیرامہ دی جاگیری چاہیے کوئی پردہ ہے کربلا مولا سمجھ کے آئے میری جنت نہیں میں انکار کراں یا تردید کراں جو کجو نہ پڑے زاکری نہ سچ پڑے ہر بندے نو حق آسا لے جو حسین دا ذکر دردہ دا قرآن جتنے رنگ اچھ پڑ سکتے ہو پڑو جس رنگ اچھ سن سکتے ہو سن میادانہ کربلا مولا سمجھ کے آئے دیوانے دا حکمیں جنہیں نیچ کے آئے وہ کزانوں سے نہ کربلا مولا سمجھ کے آئے نہ بیرامہ دی جاگیر سمجھ کے چھوٹی بھائی کہلے ہوں سوال تک رو جعفرت یار آئی تا کربلا کھڑی ہے نہ تم کیا آتا ہے پڑھا نہیں جتنے مکانیوں انتظار نہ کھرامہ آئی پیکے آئی پیکے قبر ستین دیوچ ماں آن دی سال دے بعد بس بھوا بات کر دے یہ مہربانی کر دے بھائی پو سے گھن دیئے قبر آ دے جدہ تھی گئے ہاتھ آ حکومت یا کوئی ذمہ دار جگہ وقف کر دیں نی جی کہ اے جگہ میں وقف کر دا قبر ستین دا وی تری سال تو بات قبر ستین دی شکل بندی بھائی سارے زمیدار بیٹے ہو تاں بندے لگن نہ کھولوں آدھن قبر ستین اے زینب و غریب بینے جدہ بھراما تا قبر ستین چون گھنٹے دیوانے جدہ نظر کر دیو تھے قبر آ دا جدہ نظر سبحان حضرت جابر ابن عبداللہ رسول پاک تا صحابی ہے ایک سو دا سال عمرے اتنا بھین تا بھراما رننا ہے کربلا آج بین آئی کم زور ہوگی اس دا ایک غلام ہے جس دا نائے اتبا اتبے دے موڑ دیتے حت رک کے مجاوری کر دے سال برابر نوکری دے دے رہیں سبح دیا نمازاں بین الحرمین اچھ پڑ گئے جاگیر لی اکبر دے بننے تے آئے یقین سمجھو میں نجھ پتہ لگ دے میں کربلا پہ پڑ دے اتبہ دی نظر پہی جابر نوکری دے جابر کوئی شام دے پاسو کافا شریف ہی بڑے انت غریب ہی بڑے لباس انہ دے بڑے پرانے نصاب تو وڈی تکلیف میں نے اس گل دی ہوئی ہے جیڑا انہ دا سال آرے یو بیمار تھوڑا جی مدد کرائے بھے میں بھی رول ہوں ہاتھ سے بھی رول جیڑا سال آرے وہ بیمار جابر میں تیری منت کرتا سخت گل دے نال نہ کریں میں ادھے مزاج ہوں سمجھ دا یہ پہلا بندہ جیڑا خون پہ روگا اگر تین سخت گل کی تھی ممکن ہے گلہ کریں ہمارا منجے پردہ دار پر شکل سوڑا ہوں اچھا میں نے سخت گل کر دے میری گل کروا سلام دعا دے بعد حضرت جابرہ دن بیمار سالار جی شاید تیرے علم چنین یہ جنگل جنگل نہیں رہا مولا بن گئے امام فرمائن دن پہلے تھے جنگل آئی مولا کی میں بنے آئے حضرت جابرہ دن بطول دی تصویدہ دھاگا تھوڑا ہے دانے کھنے کیا روحانیت ہے جیسا آج نہیں رونا آئی تا رسول پہ روند ہے حق علی پہ روند ہے حضرت امران پہ کوئی کت کوئی کت کوئی کت بیمار جی اس نگریدہ سردار اتنا شریف ہے کس نے کچھ نہیں آتا لیکن جرنائل ہے جرنائل دا حکم ہے امام فرمائن دن اگر پیدل نہ ٹرسکن آدھے وقت قانون چرہتے جو واللہ مارک جاگیر دے بارو امام فرمائن دن ذرا جرنائل دا تعرف کرا سکتا ہے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبہ دیاس حضرت عباس چھوٹی بے کالے ہوں جی میں بیٹھی آئی نہ ماملتے تھے بڑی مقدت تو بعد عزت نال براد ناسی جولی دراز کر کے آدھی تھکی ہوئی بھینڈ دعا کریں دی یا انشاءاللہ حکم منہی دے رہے جابر دی زبانی تلقی آئیے غیرت سمندر در بان تک رتو ہے پھئی امام فرمائن دن کار ترش کلامی باندھ جابر میرے ڈکے اوے زخام ڈکا نہیں وانیاک تو فلال دے بابے کون میرے پردادار لہاں نہیں اگلی سطر کیاں بردادار کرنی کیاں بردادار کرنی میرے پردادار لہاں نہیں امام فرمائن دن مانی غازی نے میرا پیغام دے کیڑا تیری شان جگو جنہیں وفر کاندہ میری ٹرن دے قابل ماں نہیں اگلی سطر کیاں بردادار اگلی سطر کیاں بردادار جڑا حکمِ بھائی دا امام تو اجازت لے کے نانے دے صحابی نال بولی ارمان اس گلد ہے جڑی نانے دے صحابی نال بغیر امام دے اجازت دے نہیں بولی اوہ چھوٹی بھائی کالے ہوں اللہ جانے شرابی نال کینے میری سینہ دی جابر جی کہیں دا حکمِ جابر آدھے ابباس میری سینہ دی لگاوان اپنے جرنال نواغ ایک دور دے مصاف اللہ جو بھینے آزے اوہ پیادی ای کائنات لہپوے تلائپو تیرے شہر چمائن نال آسا جابر کان کر کے آگے تو جو نئے لہن دی تو کوئی زینہ پہ توڑی نسلت مولان فرمائے تو کوئی علیدی دھی سوہاں مستورات نے تریوی مرتبہ دا زوارا بھینٹ بھرامان دا چودہ ماسومہ دا زوار مستورات یا نمیروانی کر بھرامان دا باستی لہ لہ پئی کبر عباس دے پاسے تڑی چند پرندن جیڑے کبر عباس دا تواف کر جیدہ بی بی دی آمدی ٹھین تواف روک کے اپنی اپنی زبان چپے آ دیں آگئی ہے ہونکوڑنا نے آگئی ہے افسوس مسلمانہ پرندن بھی حیاء آئے آگئی ہے پرندن بس پرندن دی گل کرنی بھڑ گئی ہے علی کے دھی رو رو جناب سجاد فرمائے دیں اممہ میں بھی پرندن دی زبان سمجھ دا تُساں بھی سمجھ دی جیڑی گل پرندن کی تھی اتنا رونی کیوں ہے سجاد گل چپائیں پا کے سیزادی پھر فرمائے دی ایک گل عباس ایک گل عباس دے پچپن دی میں نو پکھییاں یاد دیوائی ہے اوہ اس گھر تُم اڑ کے نہیں لنگڑا اس گھر زہرہ دی معافی منگدہ جو میں پڑھنا چاہنا ایک سطر ہو میری شینہ دی جابر جی انہاں لوگ انہوں بولا یہ نہ غیبانہ میرے تیسان کیتے جنا میرے لگ دیا انہوں دفن کیتے جابرہ دے بی بی جنا میرے بانیاں کیتے ہیں مرد تھوڑے نہ عورت زیادہ زندگی چے سطر نہ سنی اسی زندگی چے میری شینہ دی مردہ نو بولا سجاد تبا کر شکریہ دا کر سن عورتہ نو بولا میں شکریہ دا کر سن حضرت جابر نے اطلاع کی تھی بنیاں صدیاں اور تا سنگلے بان کے غازی دا علم چھا کے پہلی برامدگی علم دی جیڑی بی بی زینب دی موجود گی چھوئی علم چھا کے سنگلے مہود دے بدے نے سارچ مٹیاں پائیں بی بی زینب دے چھو گے دیتنا ماتم ہویا ہے میری شینہ دیئے تدسو میرے الگ دیاں کہیں دفنائے بی بی حسن دفنائے لیکن دفنائے قیامت توڑی تیرے نانا ممنون تیری اما ممنون توم ممنون میری شینہ دیئے دفنائے منٹو وڈا کام کےڑا کیتا نہیں میری شینہ دیئے دسو تصحیح میرے الگ دیاں کہیں دفنائے تے وڈا کام کےڑے بنیاں صدیاں اور ترو کے پیانا دیاں اصاب تفن کیتا ہے تیڑے پیک یا کون غربت دے کفن پوا کے او یسا زینب بان کے وین کیتن تیرے آؤں دی خبر تیرے آؤں دی اما ممنون ترگینے تیرے آؤں دی دیتاں پاستے رکھ